کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے حالی میں ہمارے جی ایج ایم سی کے الیکشنز گزرے ہیں ہمارے لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لئے موجود آئیے ہمارے کانسلر صاحب کو کسی کے اوپر تنخید نہیں کر رہا ہوں لیکن جو ہے شاید وہ سمجھ لیں گے آئیے ہمارے کانسلر صاحب کو اٹھ دیجئے آئیے ہمارے کانسلر صاحب کو اٹھ دیجئے یہ رات میں پیتے ہیں دن میں سوتے ہیں دو فر میں جوبا کہلتے ہیں جب تک کہ تم آدمی کو جان نہ لو کسی کانسلر کے اوپر میری تنخید نہیں ہے لیکن جو جدر ہوں گے وہ ہوں گے یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے پھر اللہ کے بندوں کی بہترین صفات یہ ہے اور ایک واللزین لا يشہدون الظرع وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا خِرَامًا اور جب اللہ کے بندوں کو کسی لغو اور بےہودہ بات سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو عزت و وخار سے وہاں سے اپنا دعوان بچا کر نکل جاتے ہیں کوئی چھچوری بات پر کوئی لغو بات پر کوئی بےہودہ بات پر ان کو جب دعوت دی جاتی بلایا جاتا ہے جب فون آتا ہے دوست کا کہ فلان فلم کی اڈوانس بکی ہو چکی ہے فلان تارک کو فلان شو ہم دیکھنے والے ہیں جب ایسے اس کے سامنے مطالبے آتے ہیں ایسے انویڈیشن ساتھ ہیں لغو بات کے بےہودہ بات کے ایسے موقعوں پر اللہ کے سچے بندوں کا یہ عمل ہوتا ہے لغو بات جب آتی ہے عزت و وخار سے اپنا دعوان بچا کر اللہ کی رضا کے لیوان سے نکل جاتے ہیں جب اعلام کیا جاتا ہے کہ چوکھی پر سانچک کے دن چوکھی پر نوشہ تشریف فرما ہے بے پردہ سالیہ آ چکی ہے آئیے نوشہ کے ساتھی باہر سے آئیے تاکہ آپ تانے مارے اور چچرے پنے کی باتیں کریں وہاں پر بے پردہ آتوں سے تو اللہ کے بندوں کی ایسے موقع پر صفات ہوتی ہے عزت و وخار کے ساتھ وہاں سے اپنا دعوان بچا کر نکل جاتے ہیں خبردار ہمارے رب کی رضا کا یہ کام نہیں ہم ہرگز کرنے والے نہیں جس کو اپنے رب کی رضا مطلوب نہیں وہ کیے جاؤ لیکن جس کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کا خوف آخرت کے دن اللہ سے ملاخات کا یقین اللہ سے جواب دہی کا یقین ہر سانچک کی جواب دہی کا یقین ہر منجے کی جواب دہی کا یقین ہر شادی کی جواب دہی کا یقین ہر ولیمے کی جواب دہی کا یقین ہر عمل کی جواب دہی کا یقین جس بندے کھوتا ہے جب لغو باست سے گزرتے ہیں وہ عزت و وخار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کی صفات اور آخری صفات کی طرف آئیے اللہ کے بندوں کی صفات تو یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں روبی سٹی چینل کے ذریعے سورہ فرخان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سکتی تری سے سیونٹین نائن تک جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہوتی ہیں جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو اندھے اور گنگے بن کر نہیں گزرتے اندھے اور بہرے بن کر وہاں سے نہیں گزرتے بلکہ غور و فکر سے تطبر کے ساتھ ان آیتوں پر گزرتے ہیں ان سے پڑھتے ہیں ان کو نصیت خبول کرتے ہیں اور بھی زندگی من آیتوں کو نافذ کرتے ہیں یہ جو پچھلے چالیس پینتالیس منٹ سے آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی گئی ہیں اللہ کے بندوں کی صفات ہیں کہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے بلکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس آیتوں کے ذریعے اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں اس آیتوں کے ذریعے اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کی صفات واللزین یخولون اور آخری صفات اللہ کے بندوں کی یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں واللزین یخولون ربنا حولنا من ازواجنا وزریاتنا خورت عائون واجعلنا واجعلنا للمتقین امامہ اور وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک عطا کر اور ہمیں متخیوں کا امام بنا یہ ہے اللہ کے بندوں کی صفات اپنی بیویوں اور اولاد کو آنکھوں کی تھندک بنانے کے لئے اپنے رب سے دعا کرتے چلے جاتے ہیں یعنی یہ مطلب ہی آتا ہے کہ جب میری بیوی پر نظر اٹھاؤ تو میری بیوی شریعت کی پابند ہو جائے جس کو دیکھ کر مجھ کوئی اتمنان ہو میری آنکھوں کوئی اتمنان ہو کہ میری بیوی انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گی میری بیوی کی ایسے عمل ہے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کو تھندک ہوتی ہے دعا کرتا ہے مالک میری بیوی اور اولاد کو بھی رید دے جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں کو تھندک ہوتی ہے کہ یہ دیکھ کر کہ میری اولاد بھی انشاءاللہ جنت کی راہ پر نکل رہی ہے دعا کرتے ہیں مالک میری بیوی اور اولاد کو آنکھوں کی تھندک بنا مطلب یہی ہے کہ ان کو شریعت پر چلا تاکہ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں کو تھنڈک ہو جائے کہیں ان کے غیر شریع عمل کو دیکھ کر ان کی فرمائشوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کو جلن نہ محسوس ہو مجھے کوفت نہ ہو جائے اور وہ کہیں مجھے حرام کام پر آمادہ نہ کر دیں کہ میں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی حرام طریقے سے مال کماؤں بلکہ جب ان کو دیکھو مالے تو میری آنکھوں کو تھنڈک محسوس ہو ایسی دعا اللہ کے بندے کرتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کی صفات فرمانے کے بعد اللہ سمنا فرماتے ہیں اللہ سمنا فرماتے ہیں انہی لوگوں کیلئے جو صفات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے جزا میں ملیں گے اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا سبحان اللہ یہ اللہ کے بندوں کی صفات جو آپ کے سامنے پچھلے پیتہ لیس پچاس منٹ سے پیش کی گئی ہے اپنا تذریعہ کر لیجئے میں سمجھتا ہوں ہر صفات میں ہم کلین بولڈ ہو گئے نہ جانے ہم اندر ایک بھی صفات ہے یا نہیں کم از کم ایک تو صفات پیدا کرنے کی کوش کریں اللہ کے بندوں کی تو یہ ساری صفات ہیں ہمارے اندر اگر ایک بھی ہو جائیں ایک بھی ہو جائیں تو شاید اس کے ذریعے اور کے لیے بھی ہم آگے ختم بڑھا لیں اپنا تذکیہ کیجئے اپنے آپ کو ہم اللہ کے بندے کہتو رہے ہیں لیکن اس صفات میں ہم کھڑے نہیں اترتے آپ خود اپنے آپ سے سوال پوچھ لیجئے کہ کیا آپ اللہ کے بندے ہیں میں بھی سوال کروں گا آپ بھی سوال کیجئے اپنے زندگی کے سوال کیجئے کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں یہ صفات اللہ سمجھ بیان کرتا ہے جو آپ کے سامنے آج بیان کی گئی کہ اللہ کے بندوں کی یہ صفات ہیں جن کے اندر اکڑ نہیں ہوتے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان کے موں کو لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ کو سلام ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کرتے نہ کسی کو ختل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے زنا نہیں کرتے زنا نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے نہ کنجوشی کرتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں جہنم کی عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں زنا نہیں کرتے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ کی آیت پر ایمان لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کی حدیث پر آپ کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں اور مرے دم تک عمل کیا جاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کی اللہ گناہ ان کو اٹھا کر نیکیوں کو دال دے گا اور کوئی لغو بےہودہ بات سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو عزت و بخار سے وہاں سے اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے بلکہ تعتبر غور و فکر کرتے وہ اللہ کی آیت پر گزرتے ہیں اور ان کے آخری صفات یہ ہے دعا کرتے ہیں ہمارے پردگار ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک عطا کر یہ اللہ کے بندوں کے صفات اپنی آپ سے سوال کیجئے اپنی زندگی کی سوال چیجئے کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں میں بھی سوال کروں گا اللہ ہم سب کو بہتر سے بہتر ہمارے اصلاح کرنے کی توافق ادا فرمائے اللہ ہم سب کو بخص دے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی ال آخرت حسنا شاید میری بات آپ کو کوئی بری لگ گئی لیکن اگر اللہ کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ کے ایمان کی جانچ آپ کر لیجئے ہاں اگر میرے انداز میں کوئی بری بات آپ کو لگی ہو تو میں آپ سے اس کے معذرت چاہتا ہوں اللہ کی آیات اور رسول کی بات پہنچانے کے لئے معذرت نہیں چاہتا اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بری لگی ہے آپ آپ کے ایمان کی جانچ کر لیجئے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن یا کھڑا ہوں اس چینل پر تو میجر آپ کی صلاحی کے لئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وخینا عذاب النار ربنا لاتوزی خلوبنا بعد ایسا دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انہ کانتو الوحاب وآخر دعواہمان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی